یہ آخری تین ابو آپ جو ہیں یہ پیرا جمپ کورس سے متعلق ہیں اور اس کا آج کب جو پہلے عنوان ہے وہ ہے ہوا بردوش اصل میں تو یہ ترجمہ ہے ائر بون کا کہ سکول آف پیرا ٹریڈنگ ونگ میں اکثر طلبہ سے یہ پوچھایا آتا ہے کہ ہو آر یو تو وہ چیخ و پکار کرتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہی آر ائر بون تو اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے ہوا بردوش صاحبو یہ کتاب تکمیل کے آخری مراحل میں تھی اور ہم ان دوستوں کی تلاش میں تھے جو کتاب کی اشاعت کے لیے بقیدہ اسراد کریں اور جن کی زد کتاب نہ لاتے ہوئے ہم اسے شائع کر ڈالیں کہ ایک عجیب سانحہ رونما ہوا ہم اچھے بھلے کپتان بنے بڑے کر و فر سے دن گزار رہے تھے کہ ہمارے شانوں کے تینوں پھول یکہ یک غائب ہو گئے اور ہم نے خود کو کپتان کی صفت سے نکل کر ایک بار پھر کیڑیٹ کا سا روب دھارے دیکھا فوج میں میجے سے کپتان یا کپتان سے لفران ہو جانا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر واویلہ کیا جائے یا بقیادہ لکھنے رکھانے کا اتمام ہو کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی فوج میں ڈسپلن کے اپنے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں لیکن ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی نہ کسی کے شان میں گستاخی پھر بھی کپتانی چھوڑے عام جوان بنے پھرتے تھے کپتان سے براہ راست کیڈٹ بن جانے کی یہ روداد خاصی دلچسپ ہے اس حادثے سے ہم اکیلے ہی متاثر نہیں ہوئے تھے بلکہ ہمارے ساتھ ایک انفرنٹری یونٹ کے اچھے بھلے کرنیل کے یونٹ میں ہوں تو جن کی رضا کے بغیر پتہ لرج نہ پائے کرنیلی چھوڑ ہمارے ساتھ عام جوانوں کے صف میں شامل تھے میجروں اور کپتانوں کا دخیر شماری کچھ نہ تھا لفٹین بھی اچھے خاصی تعداد میں تھے اور کچھ تھے ہمارے سمندروں کے محافظ جو اپنی برف ایسی صفید وردیوں کو چھوڑ ہمارے ساتھ مٹی میں رولتے پھرتے تھے اس حادثہ کے کرتا دھرتا ہیں پیرا شوٹ ٹریننگ ون والے کی پیرا شوٹ کی مدد سے اڑتے جہازوں سے چھلانگ لگانے کی تربیت دینا ان کے ذمہ ہیں اس تربیت کو کامیابی سے مکمل کرنے والے اپنی وردی پر سینے کے دائیں جانب ایک خوبصورت سے ونگ کا اضافہ کرتے ہیں یہ دو جانب پھیلے ہوئے خوبصورت پروں پر مشتمل ہوتا ہے جس کے درمیان پیرا شوٹ کی کشیدہ کاری کی ہوئی ہوتی ہے بس ایسا ہی کوئی ونگ کبھی ہمیں بھی بھا گیا دل کے کسی کونے سے اسے پا لینے کی خواہش ابری اور مچلتے مچلتے اس خواہش نے بیتاب تمنا کا روپ دار لیا شاید ہماری اس خواہش میں اس حسد کو بھی دخل حاصل رہا ہو جو آزاد فضاؤں میں تیرنے سے متعلق ہر انسان کے سینے میں ہمیشہ سے دفن رہی ہے سکول پہنچنے کے جدو جہد میں ہم کن کن مرائل سے گزرے یہ ایک لمبی اور الجی ہوئی کہانی ہے اور اچھے لوگوں کا کہنا ہے کہ الجنوں کو عام کرنا مناسب نہیں سو آپ کو رودات سناتے ہیں سکول پہنچنے کے بعد کی لیکن پہلے ذرا سکول میں رائج مختلف اسطلاعوں کو سمجھ لیجئے کہ ان کو جانے بغیر آپ اس رودات سے لطف اندوز نہ ہو سکیں گے بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سکول کی ساری سرگرمیاں انہی اسطلاعوں کے اردگرد گھومتی ہیں سٹاف ہمارے علم کے حد تک انگریزیز وان کے اس لفظ کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کسی محکمے کے عملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے ڈنڈے کو بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہے ہم جہاں تک سمجھ سکے ہیں سکول میں لفظ سٹاف بے اک وقت ان دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے پہلے معنوں میں سٹاف انسٹرکٹر بنے طلبہ کو مختلف مشکوں کی تربیہ دیتے ہیں اور دوسرے معنوں میں ہر وقت طلبہ کے پیچھے لپکتے پھٹتے ہیں جہاں موقع ملے ان پر برستے ہیں جہاں چاہتے ہیں انہیں زمین پر لٹا دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں گیٹ ٹن اس کا مفہوم آئندہ کے صفات میں ملے گا تم کون ہوا بردوش ہوای جہاز سے فضاؤں میں تیرنے کی باری تو کورس کے آخری دنوں میں آتی ہے اور اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے کچھ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر جن کا ذکر آگے آئے گا سکول سے رخصت کر دیے جاتے ہیں لیکن تمام طلبہ پر پہلے دن سے لازم کر دیا جاتا ہے کہ جب کبھی ان سے پوچھا جائے کہ تم کون تو پھیپڑوں کی تمام تر قوت صرف کرتے ہوئے انہیں چلانا ہوگا ہوا بردوش ابتدائی دنوں کی چلچلاتی دھوپ مختلف مشکیں کرتے ہوئے جب پیاس کے مارے زبان سوک جاتی تھی اور یہ نعرہ لگا لگا کر حلق بیٹھ جاتا تھا تو ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ نعرہ دن میں تارے نظر آنے والے محابرے کا مو بلا بھائی ہے جب دن کے اجالوں میں کسی کو تارے دکھائے جا سکتے ہیں تو زمین پر رکھتے ہوئے بھی ایک شخص کو فضاؤں میں اڑایا جا سکتا ہے سکول میں جو شدید قوت و حوصلہ طلب مشکے کرائے جاتی ہیں اور جس انداز میں جوہ شیر سے بھی گرانتر پیٹی کرائے جاتی ہے اس کے بعد طلبہ بظاہر تو زمین ہی پر دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقتا دور کہیں فضاؤں میں گم ہو جاتے ہارنس زین نمائی سازر سمان نائلن اور سود کے انتہائی مضبوط داگوں سے تیار کیا جاتا ہے ابتدائی دنوں ہی سے اسے طلبہ پر کس دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائیں جہاز سے چھلان لگانے پر جمپ پر اسی ہارنس کی مدد سے پیارہ شورٹ سے منسلک رہتا ہے اس کے سٹریپ یا پٹیاں بازوں اور ٹانگوں کے نیچے اور درمیان سے گزرتے ہوئی سینے پر آ کر ملتی ہیں اور خالص فولات کے بنے ہوئے ایک تالے میں فسادی جاتی ہیں جسے آسانی سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے اس کو پہن لینے کے بعد کوئی شخص اپنی عام انسانی چال برقرار نہیں رکھ سکتا کہ کچھ پٹیاں گردن نیچے کی طرف کھینچتی ہیں تو کچھ اور انسان کو اپنی ٹانگیں ہوا میں اٹھا لینے پر امادہ کرتی ہیں کمر پر لدہ پیارہ شورٹ آپ کو بوٹ سے جھکائے رکھتا ہے جبکہ پیٹ پر بدا ایمرجنسی پیارہ شورٹ آپ کو سیدھا کھڑا رہنے کا مشورہ دیتا ہے ہارنس کو مسلسل پہنے رہنے پر اپنی سنف کے بارے میں خامخواہ ایک شک سا گزرنے لگتا ہے اس کی ایک وجہ تو سینے پر دائیں اور بائیں جانب لگی دو پٹیاں ہیں جنہیں خالص نسوانی انداز میں بڑی آہستگی اور ملائمت سے کھینس کر درست کیا جاتا ہے آہستگی سے اس لیے کہ دونوں پٹیوں کو برابر رکھنا ہوتا ہے اور ملائمت سے اس لیے کہ یہ پٹیاں اگر ضرورت سے زیادہ کھینس دی جائیں تو انسان کی گردن نیچے کے جانب جھک جاتی ہے اور پھر جب تک تمام پٹیاں کھولی نہ جائیں گردن اپنے مقام پر واپس نہیں جا سکتی اور دوسری وجہ پیٹ پر اُبھرا ایمرجنسی پیارشوٹ ہے جو نہ صرف یہ کہ چلتے ہوئے باقاعدہ اپنے وجود کا احساس دلاتا رہتا ہے بلکہ ٹھیک طرح فٹ نہ کیا گیا ہو تو اٹھتے بیٹھتے پورے جسم کے لیے درد کا سامان پیدا کرتا رہتا ہے اور اس حالت میں گرفتار شخص اپنے چہر پر شدید درد کی کیفیت لیے اسے ہاتھ سے سہارہ دیے رکھتا ہے کچھ لوگ کہ جن سے خود اپنا جسم سبالے نہیں سملتا اس مشکت کو برداشت کرتے ہوئے باقاعدہ مہینوں کا حساب کتاب کرتے پائے جاتے ہیں لفظ مارک کے بھی انگریزی میں دو مانے ہیں ایک تو جھوٹے اور نقلی کے دوسرے ہنسی اڑانے اور تمسخر کے ہمارے نزدیک سکول کے مارک دور دونوں مانوں پر پورے اترتے ہیں پہلے مانوں میں یہ دروازہ جہاز کے اس حصے سے مشابہ ہیں جہاں سے چھلانگ لگائے جاتی ہیں بس فرق یہ ہے کہ جہاز میں دروازے کسی کنجوس کی مٹھی کی طرح بند رہتے ہیں اور صرف ضرورت کے وقت کھلتے ہیں لیکن یہ دروازہ کسی ہرجائی عاشق کے دل کی طرح ہر وقت کھلا رہتا ہے اور طلبہ کو بار بار اس میں سے چھلانگے لگانے کی مشک کرائے جاتی ہے دوسرے مانوں کا مظہر وہ ہلیہ اور وہ انداز ہے جس میں طلبہ کھل جا سمسم قسم کا ایک ورد کرتے ہوئے اس دروازے سے گزرتے ہیں اس ورد کا مخاطب دروازہ نہیں بلکہ وہ پیرا شوٹ ہوتا ہے جسے جمپر اپنی پشت پر اٹھائے ہوتے ہیں پی ایل ایف یہ پیرا لینڈنگ فال کا مخفف ہے فضاؤں کو عبور کر کے جب کوئی جمپر زمین کے قریب پہنچتا ہے تو پکے عام کی طرح دھپ سے زمین پر نہیں آگرتا بلکہ ایک خاص انداز میں زمین پر اترتا ہے اس خاص انداز ہی کو پی ایل ایف کہتے ہیں اسی فال کا اجاز ہے کہ جمپر زمین پر آنے کے چند لمحوں بعد ہی لوٹ پوٹ کر پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے پیرا شوٹ لپیٹ کر ایک تھیلے میں ڈالتا ہے اور اپنی راہ لیتا ہے اگر فال کا صحیح طریقہ نہ اپنا آئے جائے تو جس رفتار سے پیرا شوٹ زمین کی طرف آتا ہے بازو ٹانگ یا سر وغیرہ توڑنے کے لیے کافی سے کچھ ضائد ہی ہوتی ہے اگر ہوا شدت سے چل رہی ہو تو اچھے بھلے تجربہ کار لوگ بھی چکرائے چکرائے سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور پی ایل ایف کے تمام بھولے ہوئے سبق خود بخود یاد آجاتے ہیں اس کا اردو ترجمہ تو دس لو ہی ہے لیکن عملا جب یہ الفاظ کسی سٹاف کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دس بیٹھکیں یا دس ڈنٹر نکالو لفظ یا ذرا تشریح طلب ہے جب کسی سٹاف کی طرف سے یہ پکار سنائی دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سٹاف طلبہ سے ان کی منشا دریافت کر رہا ہے کہ وہ ڈنٹر نکالیں گے یا بیٹک طلبہ کو ڈنڈ اور بیٹھکیں دونوں یک گران گزرتی ہیں ایک سے ہاتھوں کے رکھ پٹھے کھچتے ہیں تو دوسری سے پنڈیوں کی رگیں پھولنے لگتی ہیں ایک سے بازوں کی مسئلیاں تڑپتی ہیں تو دوسرے سے ٹانگوں کی ہڈیاں چٹختی ہیں اس لیے اگر طلبہ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ ڈنٹر یا اٹھک بیٹھک میں سے کس حرکت کی برکت میں اضافہ کرنا پسند کریں گے تو وہ کسی ایک میں بھی ملوث ہونا پسند نہ کریں لیکن یہ حکم ہے کہ عام حالت میں گیٹ ٹن کا مطلب دس ڈنٹر نکالنا ہے اور اگر ہارنس پہنے ہوا ہو تو دس بار اٹھ بیٹھ کرنا ہے ہارنس پہن کر ڈنٹر پوزیشن اختیار نہیں کی جا سکتی پیٹ بڑا ہوتا ہے یہ بیٹھ کے انگریزی میں لگانی ہوتی ہیں اور سکول میں انہیں نی بیٹھ کے نام سے پکارا جاتا ہے انگریزی بیٹھ کے اپنی دیسی بیٹھ سے اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں کہ دیسی بیٹھ میں تو بازوں کو سمیٹ کر اٹھنے بیٹھنے میں ان سے مدل دی جاتی ہے لیکن انگریزی بیٹھ میں بازوں پھیلا کر سینے کے سامنے کر لیے جاتے ہیں اور اسی حالت میں بیٹھ کر اٹھنا ہوتا ہے گیٹ ٹین کا حکم صرف سٹافوں ہی کی طرف سے نہیں ملتا بلکہ سکول والوں نے جگہ جگہ سفید رنگ کے بورڈ لگا رکھے جن پر سرخ رنگ میں لکھا ہوتا ہے گیٹ ٹین طلبہ کو ہدایت ہے کہ ایسے کسی بھی بورڈ پر نظر پڑتے ہی وہ فوراں زمین بوس ہو جائیں اور دس ٹینٹر نکالیں اس قسم کا ایک بورڈ سکول کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی لگا ہوا ہے اور صورت یہ ہوتی ہے کہ سکول میں داخل ہوتے ہی طلبہ کا پالہ اس بورڈ سے پڑ جاتا ہے اور وہ ہوا بردوش کا نعرہ لگاتے ہوئے زمین بردوش ہو جاتے ہیں اور بلند آواز میں چکھ و پکار شروع کر دیتے ہیں ایک دو تین چاہ عام شہری جن میں طلبہ و طالبات بھی شامل ہوتے ہیں دیر تک صدر دروازے پر رکھ کر ان فوجی طلبہ کے اپنے تعلیمی ادارے میں داخلے کا پرجوش منظر دیکھتے رہتے ہیں اور جب خود اپنے اداروں سے کافی لیٹ ہو جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ بورڈ آویزہ کرنے کی وجہ تسمیہ ہماری سمجھ بیٹھ ہی کرتے رہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہر جگہ سٹافوں کو تو متعین نہیں کیا سکتا کہ سکول میں پہلے ہی عملے کی خاصی کمی دکھائی دیتی ہے چنانچہ سٹافوں کی کمی پورا کرنے کے لیے یہ بورڈ آویزہ کر دیے گئے ہیں واللہ ہو عالم بس سواب آسائشی علاقے یعنی ریسٹ ایریاز تربیہ دگاہ کی دونوں جانب آسائشی علاقے واقع ہیں ریسٹ ایریاز کے نام سے پکارے جانے والے ان علاقوں کی حیثیت بحر ظلمات میں پر سکون جزیروں کیسی ہیں ظلمات کو ظلم کی جمع کے معنوں میں پڑھا جائے اردو میں اس کا ترجمہ آرام والے علاقے ہونا چاہیے لیکن یہاں آرام کے جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں ان کے مد نظر آسائشی علاقے ہی ٹھیک ترجمہ ہے کہ یہاں آرام کے ساتھ ساتھ موسیقی بھی ہوتی ہے اور اس کی دھونوں پر ناشتے گاتے طلبہ بھی وہ ایک گھنٹہ جو سٹاف کے زیر سایہ پی طلبہ کو عد موہ کر دیتا ہے اور جب بازوں میں جان نہیں رہتی اور ٹانگیں جسم کا بور سہارنے سے انکار کر دیتی ہیں آنکھیں منے لگتی ہیں تو حوالدر میجر کی خوشکن سیٹی سنائی دیتی ہے تمام کام ادھورہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسری سیٹی بجتے ہی یوں لگتا ہے جیسے طلبہ میں ایک نئی روح پھونگ دی گئی ہو ہر کوئی پوری قوت سے آسائشی علاقوں کی جہاں پناہ کی طرف دوڑتا ہے کہ جہاں کھڑے ہونے کا کوئی انداز مقرر ہے نہ بیٹھنے کی کوئی تردیب کسی کو لیٹنے پر کوئی اتراز ہیں نہ سونے پر کسی کی افسری اس کے آرے نہیں آتی کوئی سٹیل ہیلمٹ کو سر کے نیچے رکھ کر زمین پر لیٹ جاتا ہے کوئی دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون لیتا ہے کوئی زمین پر لیٹ کر ٹانگیں بینچ پر رکھ چھوڑتا ہے کہ شاید خون کی گردش ٹانگوں سے کم ہو کر سر کی طرف بڑھ جائے تو تھکن کم ہو بہت سے لوگ پانی کے مٹکو پر چھپڑتے ہیں جن کے دائیں بائیں نمک کی ڈلیاں یوں رکھی ہوتی ہیں جیسے گائے بینسوں کی کھلیوں میں نمک کے ڈلے مختلف مشکوں میں طلبہ کا بالٹیوں پسینہ بہ جاتا ہے جو جسم کے نمکیات اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کمی کو پورا کرنے کا یہ اعتمام ہے طلبہ مگوں میں پانی نکالتے ہیں نمک کی ڈلیاں ان میں گھولتے ہیں اور غٹہ غٹ مگہ خالی کر کے کسے اور کے ہاتھ میں تھما دیتے آسائشی علاقے کے ایک کونے میں کینٹین نام کی ایک چیز بھی ہے جو صرف طلبہ کے آنے پر کھلتی ہے اور ان کے جانے پر دل ویران کی طرح سنسان ہو جاتی یہاں ٹھنڈے مشروبات میسر ہیں ایک گرم مشروب بھی ملتا ہے جس کی رنگت مٹیالی مٹیالی اور ذائقہ تماکو اور گڑ کے محلول سے ملتا جلتا ہے یہاں کے باسی اسے چائے کے نام سے پکارتے جو ہی طلبہ تھکے ہارے یہاں پہنچتے ہیں پسے منظر سے موسیقی کی دھنے بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں شروع شروع میں تو لوگوں کے انگ انگ سے درد کی ٹی سے اٹھتی ہیں اور وہ کہیں اور سنا کرے کوئی کاسا سما ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب دھیلے جسم کس چکتے ہیں فالتو چربی پگل جاتی ہے اور درد سے کراتے مریضوں کا حجوم ہستے گاتے ساتھیوں میں بدل جاتا ہے تو موسیقی کی دھنوں پر پیر تھرکتے ہیں گیتوں کے مصروں پر نعرے بلند ہوتے ہیں نین آنکھوں سے پھل جڑی بن کر جھڑ جاتی ہے اور تمام تھکن دور ہو جاتی ہے آرام کا وقفہ ختم ہونے کی پہلی سیٹی سنائے دیتی ہے تو کوئی حوالدار میجر کی گھڑی کسی ٹرک کے نیچے رکھنے کا مشورہ دیتا ہے کہ اس کی تیز رفتاری کا یہی علاج ممکن نظر آتا ہے کوئی چائے کے ادھور کپ کو شراب شراب حلق کے نیچے اتار دیتا ہے دوسری سیٹی ہوتے ہی سب لوگ ہوا بردوش کا نعرہ لگاتے ہوئے پھر تدبیعتی میدان کی طرف لپکتے ہیں جہاں پہلے سے منتظر سٹاف ان کا استقبال گیٹ ٹین کے نارم سے کرتے ہیں سٹیل ہیلمٹ کچھ لوگوں نے اسے اقل جوس ٹوپ کے نام سے پکار رہا ہے جبکہ کچھ اور لوگوں کی رائے میں اس کا نام بال صفہ ٹوپی ہونی چاہی اسے پہننے کے بعد اقل یا سر کے بال جھڑنے کا عمل جس تیزی سے شدت اختیار کرتا ہے اسے دیکھتے ہوئے ان دونوں ناموں میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے سٹیل ہیلمٹ آخر باقی فوج میں بھی استعمال ہوتا ہے پی اے میں بھی مختلف مشکوں کے دوران استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ امتحاز صرف پیرا ٹریننگ ونگ کو حاصل ہے یہاں کہ طلبہ صبح سے شام تک اسے اپنے سروں پر سجائے رکھتے ہیں موسم سربہ میں اس کے پہننے سے شاید کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو لیکن تبتی دھوپ کی بھری دپیر میں جب اس سمیت تربیتی میدان کا بار بار تواف کرنا پڑتا ہے یا طلبہ کو پی ایل ایف کی مسک دیتے ہوئے مختلف برندیوں سے گرائے جاتا ہے تو پسینے اور خاگ دھول کی تہیں سر پر جمتی چلی جاتی ہیں ہوا چل رہی ہو تو باقی جسم کا پسینہ تو سوخت رہتا ہے لیکن اس کنٹوپ میں ہوا کا داخلہ سختی سے منع نتیجتا پہلے تو بال چپانے لگتے ہیں اور پھر ہیلمٹ کی رگڑ سے اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس ہیلمٹ کے آگے اور پیچھے وہ نمبر لکھا ہوتا ہے جو ہر تالیویلم کو اس کی سینیارٹی کے لحاظ سے ملتا ہے تالیویلم کو اس کے نام یاد رہیں نہ رہیں یہ نمبر ضرور ازبر ہو جاتے ہیں میلوں دور بھی کوئی تالیویلم کوئی غلط کر بیٹھے تو سٹاف ہیلمٹ کا یہ نمبر صاف پڑھ لیتا ہے اور وہیں سے چلاتا ہے ڈبل فائیو ڈبل فائیو یہ کیا ہو رہا ہے ویک پیٹی پہ آئیں گے آج شام آپ جھومتے جھامتے گرنے کی تربیت ارغانی رنگ کی شراب پی کر جو لڑک کھڑاتے ہیں وہ گرنے کو کب خاتر ملاتے ہیں کہ گرنا تو ان کا مقدر ٹھہرا لیکن وہ لوگ کے سینکنوں ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر اڑتے ہیں زمین پر آتے ہوئے ایک لمحے کو بھی مدھوشی کا مظاہرہ کریں تو تباہی ان کا مقدر بن جائے ہڈیاں چٹک چٹک سانسیں اکھڑ جائیں اور جسم بکھر جائیں جب ہواوں میں مستی کا عالم ہو اور جھونکے شدت سے چل رہے ہوں تو جمپر کو اور بھی محتاط ہونا پڑتا ہے کہ پیرا شوٹ سے لٹکا وہ یوں ہلارے لیتا ہے گویا عام کے درخت پر پینگے بڑھا رہا ہو ایسی صورت میں زمین پر اترا نہیں جاتا بلکہ جمپر دھڑام سے یوں گرتا ہے جیسے جھولے والا تنہ تراخ سے ٹوٹ گیا ہو ایسے میں کیا کیا جائے یہی کچھ سکھانے کے لیے طلبہ کو ایس ایل ایف ٹی پر تربیت دی جاتی ہے جو سونگ لینڈنگ فال ٹرینر کا مخفف ہے اس میں طلبہ کو ہارنس پہنا کر کچھ بلندی پر واقعہ ایک پلیٹ فارم سے چھلانگ لگانے کو کہا جاتا ہے چھلانگ لگانے کے بعد ابھی جمپر ہوا میں جھولی رہا ہوتا ہے کہ رسے جو اسے تھامے ہوتے ہیں ڈھیلے کر دیا جاتے ہیں اور جمپر یک لخ زمین پر آ گرتا ہے مارک ٹاور اپنے ہاں کے شاعروں کے تمام روایتی طویل قامت محبوب قبروں سے اکھار اکھار جمع کر کے زندہ کیا جائیں اور پھر انہیں ایک دوسرے مارک ٹاور کی بلندی کو نہ پہنچ سکے جو سکول والوں نے طلبہ کی تربیت کے لئے کھڑا کیا ہوا مقصد اس مینار کا تقریبا تقریبا وہی ماحول اور حالات پیدا کرنا ہے جو ایک جمپر کو جہاز سے چھلان لگاتے ہوئے پیش آتے ہیں طلبہ ہارنس پہن کر جب سب سے اوپر والی منظر پہ پہنچتے ہیں تو انہیں دو حکوں کی مدد سے ایسی پٹیوں سے کش دیا جاتا ہے جس کے اوپر والے سرے دور اوپر ایک چرخی یعنی پولی سے جڑے ہوتے ہیں اور یہ چرخی لوہے کے ایک موٹے رسے پر جمپر کو دور ایک ٹیلے تک لے جاتی ہے جہاں جمپر کے ساتھی اس کے لئے چشم براہ ہوتے ہیں اور بحفاظت نیچے اتار لیتے ہیں ٹاور سے چھلانگ لگانے پر جمپر کچھ لمحوں کے لئے ہوا میں آزاد رہتا ہے اور ایک پتھر کی طرح سے نیچے گرتا ہے تا آنک چرخی سے لٹکی پٹیوں کا جھول ختم ہوتا ہے اور جمپر ان سے لٹک کر ٹیلے کے جانب اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اس کمبخت ٹاور سے سیدھی سادھی جمپ لگانی ہو تو شاید کوئی مشکل پیش نہ آئے انسان آنکھیں میچ خدا کا نام لے ہرچے بادہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے جمپ کر ہی جائے لیکن اس برندی پر پہنچ کر جبکہ انسان کی سٹی ویسے ہی گم ہوئی ہوتی ہے حکم یہ ہے کہ ٹاور چھوڑتے ہوئے آنکھیں کھلی ہوں پنجے ملے ہوئے ہوں بازو پہلوں سے جڑے ہوئے ہوں گردن جھکی ہو اور ہاتھ ریزر پیرا شوٹ پر دھرے ہوں ایک آدھ حکم وہ تو انسان یاد بھی رکھے اتنی بہت سی چیزیں یاد رہے تو کیوں کر ہمیں تو گھر والے دو سے زائد سبزیاں لانے کو کہہ دیں تو اچھا وقت بلا گامہ برپا ہو جاتا ہے کہ آلوک کی جگہ کچالو مٹر کے جگہ مکعی اور ٹینوں کی بجائے بھنڈیوں کا آجانا معمول کی بات گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہم یہ موقع اختیار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم لا چکے وہ ہی کچھ لانے کا حکم ملا تھا ہمیں اس طرح کے صورتحال ٹاور پر پیش آئی ٹریننگ کے صوبیدار صاحب ہمیں یہ باورک کرانے کی کوش کر رہے ہیں کہ جم کرتے ہوئے آپ کے بازو پہلوں سے جدا تھے اور ہم انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ صاحب پچھلی بار آپ نے ہمارے آنکھیں بند ہونے پر اطراز کیا تھا جو اس بار کھلی تھی چنانچہ ہمیں پاس گیا جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس بار آپ کی گردن فیرون کی طرح اکڑی ہوئی تھی اسے جھکائیں جہاز پر یہ حرکت کی تو رائزر لگنے سے کان اڑ جائیں گے ہمارا اسرار کہ یہ گردن خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مت نوٹ کریں آپ ٹاور کے بارے میں ایک اور کمات یہ ہے کہ وہاں سے نیچے کی طرف دیکھیں تو ایک گھگی سے بن جاتی ہے رہا سہا اعتماد رخصت ہو جاتا ہے اور ساری جڑت و حمد الودائی سلام کہہ کر چلتی بنتی ہے اب ہر شریف آدمی کو اس کا علاج یہی نظر آئے گا کہ نیچے نہ دیکھا جائیں لیکن حکم یہ ہے کہ دروازے میں کھڑے ہو کر نیچے بیٹھے ہوئے صاحب سے آنکھے چار کریں اور اپنا نمبر بلند آواز میں پکاریں اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طالب بچارہ خدا خدا کر کے اوپر پہنچتا ہے دروازے میں کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوری قوت سے چلاتا ہے نمبر ڈبل فائی صاحب لیکن پیچھے کھڑا سٹاف گردن سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے سر نیچے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی شاؤٹ کریں نمبر صاحب اب وہی زمین جسے کچھ لوگوں نے دھرتی ماتا کے نام سے پکارا ہے اور کچھ لوگوں نے آغوش مادر سے تشبیح دی ہے لپ لپ کرتی ہڑپ کر جانے والی ایک بلا کی صورت دکھائی دیتی ہے تب جو آواز صاحب کے حلق سے نکلتی ہے وہ اس چوئیہ کی آواز سے مختلف نہیں ہوتی جسے بہت سے بچوں نے سنگسار کر کے دم توڑنے پر مجبور کر دیا یہ مارک ٹاور جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جس بلندی پر بنایا گیا ہے یہ کچھ اس کا نفسیات کا معاملہ ہے کہ اس کی بلندی کچھ ایسی ہے کہ جب انسان وہاں پر جاتا ہے تو جس آدمی کے اندر بلندی کا خوف ہوتا ہے اس کو وہاں پر بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے اور وہ نیچے دیکھ بھی نہیں سکتا چہے جائے کہ وہ وہاں سے چھلانگ لگائے تو وہ لوگ جو کہ وہاں سے چھلانگ نہ لگا سکے پانچ چھلانگ لگانا ضرور ہوتی ہوں سمارک ٹاور سے اور وہ جو نیچے بیٹھے سٹاف ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو جب تک پانچ چھلانگ ایسی نہ لگائیں جائیں جنہیں نیچے بیٹھے سٹاف سیٹسفیکٹی قرار دے اس کو آگے نہیں بھیجا جاتا تو بہت طلبیات سے بھی ہوتے ہیں جو مارک ٹاور کو کامیابی سے نہ کرنے کی وجہ سے سکول سے رخصت کر دی جاتے ہیں اور وہ پھر جہاز پر جم کے لیے نہیں جاتے تو صاحبو یہاں ان اسطلاعوں کی تشریح اور تعریفی ختم ہوتی ہیں جو سکول میں رائج ہیں اب آپ ہمارے ساتھ سکول چلیں گے اور یہاں جفاکشی کے ساتھ ساتھ جو لطیفے جنم لیتے ہیں جو موسیقی موسیقی